اسلام علیکم منا نام احساد اور امیدہ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ان سارے ترسم کانسٹ کرنے والے ہیں جو کہ آپ لوگ نے لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا لونکہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک فود لانچ کیا تھا میں نے اس کا آپ لوگ کو بتایا تھا اور آپ لوگ کا کریزی ریسپونس آیا اس کے اوپر اور اتنی زیادہ سیل ہوئی ہے کہ میں اس کے سوچ بین سکتا کہ اتنی زیادہ سیل ہوگی اس کی اس کے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ایمپورٹیٹ فود جو ہے وہ بین ہو چکا ہے سارا اور لوگ جو ہیں وہ آلٹرنیٹ دیکھنا ہے کہ کون سا آلٹرنیٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آچھا بات کر رہے ہیں ایمپورٹیٹ فود کے بین ہونے کی بارے میں میں آپ لوگ اس سارے کسٹن کانسٹ دوں گا کیسے کھلانا ہے کیونکہ یہ جو میں نے آپ لوگ کو فود بتایا ہے اس طرح کا فود پورے پاکستان میں فیلحال نہیں ہے پاکستان کی اگر بات کریں اس کے باہر کی بھی بات کریں یہ ڈیفرنٹ کیٹیگری کا فود ہے نہ یہ جیلی میں آتا ہے نہ یہ ڈرائی فود میں آتا ہے تو اپنی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو یوز کرنے کا طریقہ سارا وہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو سارا کچھ بتاؤں گا اس میں پرائز زیادہ ہر چیز بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ کی سارے ڈاؤز جو آنوں کیلئر ہو جائیں لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا امپورٹڈ فود سے لیٹے جو بین ہوئے سب سے بلد ہے ایک چیز کہ ہم حکومت سے جو ہے وہ اپیل تو کر ہی رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو بین لگا اس کو ہٹائیں گے بالکل غلط ہے اور جانور کے جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان دے ہے ایک دم سے بین لگا دینا دوسری چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ احتجاج کہہ رہے ہیں جو شوپ کی پرسنیاں جو کام کرتے ہیں آن لین جو احتجاج کہہ رہے ہیں بین کے خلاف انہی لوگوں نے فود جو ہے وہ سٹوک کرنا شروع کر دی ہے ان کی پرائزز ابھی سے ہی کتنی ہائی کر دی ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ پونس سے باہر ہو گیا میں نام نہیں لوں گا کسی کا اگر آپ لوگ آن لین شوپنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو آئیڈیا خود ہی ہو جے گا لیکن اس بات کو میں وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ چبی میال سے لیتے ہیں آپ لوگ کو ابھی بھی وہی پرائز مل رہی ہوگی جو آگر سے اس نیوز سے پہلے مل رہی تھی وہی ملے گی اور جب تک ہمارے پر فود ہے ہم نہ ہی فود روکیں گے اور نہ ہی ہم اس کی پرائز بڑھائیں گے ان کیس کوئی پیشے سے پرائز بڑھتی ہے ڈسکیبیوٹر کی طرف سے امپورٹر کی وجہ سے تب بڑھے گی ادھر بار پرائز نہیں بڑھے گی تو یہ اس بات کے میں آپ لوگوں کو انشاءلہ جائے شورٹ دوں گا تاکہ آپ مشکل وقت میں جو ہے وہ لوگ کے کام آنا چاہیے نہ کہ اور زیادہ جو ہے وہ برڈن بننا چاہیے لوگوں کے اوپر تو احتجاج کرنے والے سوئی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ قائلی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے بھی ذرا تھوڑی سی سلاکھ کریں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو کوئیسٹنز آپ لوگ نے بہت زیادہ پوچھے ہیں سب سے پہلے کوئیسٹن آپ لوگ نے یہ پوچھے یہ کیٹن کے لیے ہے یا صرف کیٹ کے لیے ہے تو یہ دونوں کے لیے ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم وہ کیٹن کو بھی ہلا سکتے ہیں کیٹ کو بھی ہلا سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ ایک یا ڈیوے ماہ کیٹن کو چکن یا سکارٹ چکن سکارٹ کروا رہتے ہیں اسی طرح آپ بھی بھی سکارٹ کروا سکتے ہیں اور یہ ایک بات زیادہ ہے کہ کہ آپ اس کے ساتھ چکن دے رہے ہیں تو فضول ہے اس کے ساتھ چکن دینا کیونکہ اس کے اندر آرریڈی پیار ہنڈرڈ پسند چکن جو ہے وہ ایڈیڈ ہے تو اس کے ساتھ چکن دینے کی ہے ڈرائی فوٹ دینے کی ہے جیلی فوٹ دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا کوئی سکارٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے کیٹ کو سوچ کس طرح کرائیں گے اب ظاہری سے بات ہے یہ کیٹ تو پیسے ایک دو تین سال سے ڈرائی فوٹ کھا رہی ہے وہ ایک دم سے کس طرح سے ویٹ فوٹ پہ ہیں دوسرے ڈرائی فوٹ پہ کس طرح سوچ ہوگی اس کا طریقہ کو کسی بھی کیٹ فوٹ کی جو آپ یہ اپلائے کرسکتے ہیں اس کے لئے میں نے دو ایک ہیں دو ویڈرز بنائی ہوئی ہیں اس کا لنک بھی میں یہاں پہ دے دوں گا دوسرے آپ لوگ کو یہ بتا دوں اگر آپ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے کسی جیلی فوٹ کا یہاں پہ کسی گرائی فوٹ کا کیونکہ جب آپ ایک دم سے فوٹ چینج کریں گے تو ہو ساتھا لوز موشن ورہ لگیں اس کیس میں بھی اس فوڈ میں بھی آپ لوگوں نے تھوڑی سی احتراب ضرور بڑت نہیں جبکہ یہ بہت زیادہ سیخ ہے دوسرے فوڈ کی نسبت اس کی سیمپل سے ہو جائی ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہے یہ زیادہ نقصان نہیں پنجاتا آپ کی کیٹ کو اور آپ کی کیٹ کی جو ہے ریکرائیمنٹس کے ساتھ سے بنایا گیا تو ہم تیسرے ورسن کی جو چلتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کونٹیٹی کتنی دینی ہے اس کی کونٹیٹی چکن کے مقابلے میں تقریباً اتنی ہی دینی ہوتی ہے میں نے ویڈیو میں نے اس کا بھی لنک یہاں پہ ڈال دوں گا لیکن پھر میں آپ لوگوں کو شورٹ میں رہتا ہوں اگر آپ لوگ ایڈلٹ کیٹ ہے تو ایڈلٹ کیٹ کو دو سو تین دفعہ کھانا دیتے ہیں ریکرمینڈیٹ دو دفعہ ہوتا ہے آپ اس کو دن میں دو دفعہ کھانا دیں دو دفعہ اگر آپ لوگ دے رہے ہیں تو آپ پچاس سے ساٹھ گرام ایک ٹائم پر دے سکتے ہیں حسنا تر ایتنا بھی میں کھھئے تھوڑا کھئے پچاس سے ساٹھ گرام اب اسی تر مہین کرسکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیٹھ جو چھمچ ہے وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ گرام بنتا ہے اس کے علاوہ آپ کٹن کو دے رہے ہیں تو اگر آپ کیٹ کو تین دفعہ دے رہے ہیں تو تین دفعہ کے لیے آپ اس کو تین سے چالیس گرام کرسکتے ہیں ایک ٹائم پہ 3040 گرام اسی طرح کٹن جو ہے آپ اس کو 20 سے 30 گرام دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو 3 دفعہ دے رہے ہیں اور اگر آپ اس کو 4 دفعہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو 20 سے 25 گرام جو ہے وہ فور دے سکتے ہیں آپ لوگ کی کیٹسی ریکوائمنٹ کے ساتھ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہوگا کہ آپ لوگ کی کی ایش کتنا ہے پہلے وہ کتنا کھاتی تھی اور ان چیزوں کے ساتھ سے آپ لوگ نے اس کی کانٹیٹی جو ہے وہ ریسائٹ کرنی ہے نورملی یہ جو ڈائٹ ہے یہ ایڈلٹ کے ساتھ سے 3 سے 4 دن چلتی ہے اور کٹن کے لیے 3 سے 6 دن بھی چل سکتا ہے اب اگر ہم بات کر لیں کہ اس کو سیف کی طرح سے رکھنا ہے کم یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی ایک نیشکل کے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ نیشکل ڈائٹ ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ لوگ گھر میں سالن بناتے ہیں ہومیٹ فوڈ بیسیکلی بناتے ہیں تو آپ اس کو مہینہ و مہینہ تک سیف کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی خراب نہیں تھا کیونکہ اس کے انہیں کیمیکل نہیں ہوتے اسی طرح اگر آپ لوگ اگر آپ لوگ نے رکھا ہے اگر کھولا نہیں ہے تو آپ جہاں مرضی ڈکھ لیں اس کو جیگر آپ لوگ نے تین کھول لیا تو آپ جیسے سالن اپنے گھر میں ایک دن تک جو ہے اس کو فریج سے باہر ڈک سکتے ہیں خاص طرح گڑنوں میں جلدی چیز خراب ہوتی ہے ایک دن تک ہے آپ اس کو فریج سے باہر ڈک سکتے ہیں اور دو سے تین دن تر آپ اس کو فریج کے اندر جو نچے ایسا ہوتا ہے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ نے اس سے بھی زیادہ چلانا ہے تو آپ اس کو فریج کر سکتے ہیں ایک سے دو دن کے بعد فریج کرنے کے بعد فریج سے آپ لوگوں نے نکالا ہے فریج سے نکالا ہے تو اس کو روم ٹیمیرچر پر لاکھ دوبارہ سے گرم نا کریں بشک رہ دیں پاندہ سکنٹ باہر رکھیں اس کو روم ٹیمیرچر پر جیسے آجائے اپنی کیٹ کو سرف کر دیں تھنڈا بھی سرف نہ کریں بہتا ہور زیادہ گرم بھی سرف نہ کریں نور میں روم ٹیمیرچر پر آپ لوگوں نے سرف کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ اس کے ایڈوانٹیجیس کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھے نیچرل ڈائیٹ ہے اس کے کسی بھی قسم کی لانگ ٹرم یا شور ٹرم نقصان نہیں ہوں گے لانگ ٹرم نقصان سے مناد یہ ہے کہ جب لوگ ڈرائی فورٹ کھلاتے ہیں تو خاص طور پر میل کیٹ میں یورینی ٹریکٹر انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے کڈنی لیور کے لیے بہت مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے فی میل کیٹ کے اندر بھی اس کے علاوہ بھی جو ہارمون ان بیلنس ہوتا ہے ایک سر آپ لوگ کہتے ہیں میری کیٹ کا میں سکیرچ کیوں ہو گیا میری کیٹ کے بچے کیوں نہیں نکلے وہ کافی ساری ریزن جی ہیں وہ آپ کے فوڈ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں جب آپ باب اور فوڈ چینج کرتے ہیں یا آپ کو لوکوالٹی کا فوڈ لاتے ہیں اس سے جا کے ملتے ہیں پہلا تو یہ فائدہ ہوگا دوسرا وہ بلیاں خاص طور پر جو بیمار تھیں یا بیمار ہیں یا بیماری سے اٹھیں ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ اچھا ہے ان کا بیسی ایس لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر کر دے گا اور بہت زیادہ ان کی امیونٹی جو ہے بوس کرے گا وہ سٹرونگ ہونے چاہیے فیٹ آپ لوگ کی بلی کے اندر زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو کلی ایسے فوڈ میں نام نہیں لوں گا جو صرف جو ہے وہ موٹا کرتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ میری بلی ہیلتی ہو گئی ہے لیکن میں اس بات کبھی بھی گرنٹی نہیں لوں گا کہ یہ جو فوڈ ہے آپ کی بلیوں کو بہت موٹا کر دے گا کیونکہ موٹا کرنے کے لیے یہ بنایا ہی نہیں گیا اس کے اندر ایک ایک ایکویٹ ٹائپ کا جو ہے وہ فیڈ کونٹنٹ ڈالا گیا ہے جتنا کیٹس کی نیٹ کیلئے لیکن جو اس کے ایمینٹی ہے جو مسلس ہے اس کو زورن اگریز کرے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں لوگوں نے پوچھا بات ہے کہاں کہاں سے ملے گا فیلحال تو ہماری ویب سیٹ پر تو ایویلیبل ہے آپ وہاں سے رہی بھی سکتے ہیں جا کے اس کا لینگ بھی ٹیسپشن کا اندر ہوگا دوسرا پاکستان، لہور کے نام مولٹاور مارکٹ وہاں سے بھی ہمیں کمپنی نے بتایا کہ وہاں سے بھی کچھ شوف کی پرزنی لینا شروع کر دی ہے آپ لوگوں کو وہاں سے بھی ملے سکتا ہے مجھے کوئی ایک نہیں بتا کہ اس شوف سے ملے گا اس کے علاوہ جو کراچی میں بھی کچھ شوف ہیں انہوں نے بھی لینا شروع کر دی ہے کچھ آن لائن بھی جو ہے وہ سننے میں آیا ہے کمپنی نے ہی بتایا کہ ہم نے دیسریبوت کرنا شروع کر دی کیونکہ بہت زیادر ڈیوانڈ اس کی آ رہی ہے اور اللہ پرو کو بتایا تھا کہ پانچ سو سے زیادر ٹینز پر ہم نے تیسٹنگ کی ہے خود سے کی ہے اور انشاءاللہ کمپنی یہ بھی کلیم کر رہے گے کہ ہمارا یہ جو پروژیکٹ ہے کافی ٹائم لگا ان کو میں نے بھی ان کو کافی ٹائم دیا سی اس کے لیے اگر یہ پروژیکٹ کامیاب ہوتا ہے اگر یہ پروژیکٹ کامیاب ہوتا ہے اگر یہ پروژیکٹ کامیاب فیلحال جا رہا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ری اورڈرز کے اوپر کتنے ری اورڈرز آتے ہیں کتنا لوگ لائک کرتے ہیں اس کو کتنا کیٹس کے پر ایفیکٹ کراتا ہے اور یہ اگر کامیاب ہوتا ہے سارا پروژیکٹ تو اس کے بعد انہیں لوکل جو ہے وہ ڈرائے فوڈ اب لوگ سمجھتے ہیں جی لوکل ڈرائے فوڈ ہے تو وہ سستہ ہی ہوگا سستہ لوکل ڈرائے فوڈ نہیں بن سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں بہت زیادہ مشینری بہت زیادہ اچھے جو اگر آپ کو انگریڈنٹ چاہیے وہ آپ لوگوں پاکستان سے ڈرائے فوڈ کے لئے اویلیبل نہیں ہے اتنے اچھے جتنے اچھے باعث آپ لوگوں کو ملتے ہیں میں ہاتھ سے اگر ڈرائے فوڈ پاکستان میں کوئی اچھا بناتا بھی ہے تو وہ اتنا سستہ نہیں ہوگا جتنا لوگ سوچتے ہیں کہ لوکل چیز ہے تو سستی ہوگی اور جہاں تک بات کر لیتے ہیں اس کی پرائز کے بارے میں تو اس کی ایکچھال پرائزہ وہ 400 روپیز ہے پر ٹین جو کہ 400 گرام کی کونٹیٹی ہے ابھی فی الحال کے لیے صرف ہم نے جو ہے وہ سیل لگائی ہے اس کو بھو 360 روپیز کا ہم نے کیا پر ٹین اور یہ بھی جلدی ختم ہونے والی ہے تو اگر آپ لوگ پر چیز کرنا چاہتے ہیں اس کا تو ہماری ریف سیٹ پر جا کے دیکھیں ہماری ریف سیٹ کو بیسی بھی اوورال آپ چیک کر کے بتائیں سجیشن دے کہ ہم اس کا نقیہ ہو زیادہ بہتر ہی لان سکتے ہیں تو نہیں دے آپ کے سارے قویسٹیں جس کے اندر کور ہو چکے ہوں گے اگر کور نہیں ہوئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا سکتے ہیں میں کوشش چلوں گا وہ نیکس ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ کور کر لوں تو اگر آپ لوگ پر ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو کے لازمی لائک کریں اور فور کو ٹرائک زور کریں اور مجھے ویڈیو اس کے بارے میں لازمی دیں میں لیکن ایک سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ